سلام علیکم میں مصد فاتیمہ آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں دیکھئے آلوچ سنوچ بہت اچھی اور ٹیسٹی ریسپی ہے آپ لوگ بنائیے کھائیے شاہر اللہ آپ لوگ میری ریسپی پسند آنے والی ہے اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی ہاں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چلیں اس کا بنانے کا تاریخہ بتاتی ہوں لیک چمچ میں نے اولیڈی دال دیا ہے ساتھے مہنگی پٹھا دار دیگے لائنے کا بھولیں لائنے کا بھولیں لائنے کا بھولیں لائنے کا بھولیں ہیر ملٹ میں سا لائیڈ کروں گا ہیر میں ہر آدھانیار میں دالوں گے چلیں اسے انسانیہ ملا لوں گے میں سارے مسالے میں سارے مسالے میں آلو کو اسے انسانیر دے سکتے ہیں دس مینٹ میں اسے اسی ترینک سے اسپی ٹانکتر اچھے سے پکاؤں گے اور بھول کروں گے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اتنے اچھے سے بھول دیا ہے دیکھیں اس میں سے تیل بھی الگ سے سپرٹ چھوٹنے لگا ہے بہت اچھی رسپی ہے چلیے بھی ریڈی ہوگی چلیے سینویچ بنا نگلے سارے چیزیں ریڈی ہیں امول چیز دیکھیں میں نے نکال کر ریڈی رکھ لیا ہے بھٹر ہے ٹاماٹا ہے کھیرہ ہے دیکھیں آلو بھی ریڈی ہے یہ رہا بلٹ اس طریقے سے میں بٹا لگا ہوں گی سے میں اس میں دالنے والی ہے آلو آلو کریں گیا ٹند変 کریں گیا گیا پہلے میں کھیرا رکھ دوں گی اس طریقے سے ہمیں اس پٹا ماتا رکھوں گی چلی ہے اس پر میں لگانے والی ہوں امول چیز یہ دیکھیں اس طریقے سے اب میں دوسرے بیٹ پر بھی اسی طریقے سے بٹر لگا کر بچوں کو چیز اور بٹر بہت پسناتا اب یہ بٹر والا حصہ میں اس طریقے سے رکھوں گے اور پھر سے میں اس کے اوپر بٹر لگا ہوں ایک ریڈی ہو گیا چلی ہے میں دوسرے بھی ریڈی کرتے ہوں اپس سوری چلی ہے میں دوسرے بھی ریڈی کرتے ہوں اور میں اس پر چیز رکھتا ہوں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں جس پر میں نے بٹر لگایا ہے وہی سائس پیپر اس طریقے سے پھر سے میں تھوڑا ہمور بٹر لگا ہوں گے چلی آپ چاہتے ہیں تو اسے تبوے پہ بھی سیکھ کر کھا سکتے ہیں چلی میں اس میں سینویچ بنوں گے یہ میں نے رکھ دیا ہے اسے بند کر دوں گے چلی میں آؤن کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آلو کے سینویچ بھی کتنے اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں بہت اچھی اور ٹیسٹی ریسے پی آپ لوگ بنائیے کھائیے انشاءاللہ آپ کو میری یہ بھی ریسے پی پسند آنے والی ہے اگر میرا بنانے کا تاریخ آپ کو پسند آ تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ میں نئے ریسے پی کے ساتھ پھر ملاقات کریں اللہ حافظ